اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے اور رمضان جو ہے سب کے روزے بہت اچھے سے گزر جائے ہوں گے جو پاکستان میں ہے اور جو پاکستان سے باہر ہیں تو عبادت تو کم آہینہ ہے لوگ اس میں اپنا ہنڈر پرسن دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی ہے کہ آپ سب کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کریں اور آپ کو اس کا عجر دیں تو آج کی جو ریسپی ہے وہ رمضان اسپیشن کی ریسپی فریس کو دہی بڑے یا اس کو آپ دہی بن لے بھی کہہ سکتے ہیں میٹھے دہی بڑے بھی کہہ سکتے ہیں بہت سائے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے کیا کیا اجزت چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا جوسی لگ رہا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں یہاں جو میں بنا رہی ہوں وہ میں نے بنائی ہے پھلکیاں اور اس کی بہت سادہ سی ریسپی ہے جس کے لیے بیسن لیا ہے اس میں ناماک بیکنگ سوڈا اجوائن اور تھوڑی سی کتی ویمرچ ڈال کے اس کو گھولنے کے بعد اس کی ایسی پھلکیاں بنا لیا ہے ان کو فرائی کر لیا ہے اور فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم پانی میں سوک کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ تقریبا ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم نے پانی میں ڈپ کر کے چھوڑ دیئے تاکہ یہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دہی لیے یہ جو ہے دہی تھوڑی میچھی ہوتی ہے اس لیے اس میں شوگر کی مقدہ تھوڑی کم ڈلتی ہے پہلے میں نے تھوڑی دہی لیے 3 سے 4 چمچ اس میں ایک چمچ بھر کے ہم نے شوگر کا ایٹ کیا ہے اس کو مکس کریں گے اور پھر سٹیپ با سٹیپ ہم اس میں دہی ایٹ کرتے رہیں گے اس پوری ریسیپی کے لیے ہمیں جو جو اجزہ چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمارے دہی پھلکیاں ہیں چارٹ مسالہ ہے ایک بال ہے خالی جس میں ہم اس کی لیئرنگ کریں گے دہی ہے جس میں ہم نے شوگر ایٹ کی ہے یہ چٹنی میں نے ریڈی میٹ لی ہے بہر سے ایزیلی مل جاتی ہے آپ اس کے لیے ہوم میڈ میٹھی چٹنی کھجور کی گھڑ کی یا املی کے جو چٹنی آپ بناتے ہیں وہ لے سکتے ہیں یہ سادہ سی گرین چٹنی ہے اور چھولے ہیں بہت سائی ریسیپیز اس میں بنی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ ایک بال میں ہم نے جو دہی بھلے ہیں اس کی سوالی بھلوں کی جو لیئر بچھانی ہے اس پہ گرین چٹنی اور دہی کو ایٹ کیا ہے تھوڑا تھوڑا اور اب اس میں ہم چھوڑوں کی لیئر کرنے کے بعد چار مسالہ سپرنگل کرنے کے بعد اس کو اچھا سے مکس کر دیں گے یہاں مکس کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جب ہم دعوت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں سرف کرتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں جب ہم اس کو مکس نہیں کرتے ہیں تو کہیں کہیں ہماری سپائسز صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اس طرح جب آپ مہمانوں کے لیے بنا رہے ہوں تو اسپیشلی آپ جتنی بھی کوئنچٹی بھی بنائیں تو تمام اجزاء جو ہیں اس میں ڈال کے اس کو بہت اچھا سے مکس کر دیں اس سٹیج پہ تمام مسالے گرین چٹنی میٹھی چٹنی وہ ایکولی اس میں مکس ہو چکی ہے اور ہر جگہ اس کا فلیور پہنچ گیا ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر اس کو دہی کی مزید لیئر کریں گے اور اس کو ڈیکوریٹ کریں گے لیکن یہ جب کریں گے جب ہم مہمانوں کو سرف کر رہو تھے نہیں تو وہی ہمارا دیسی ٹوٹکا جو ہوتا ہے کہ سب چیزیں ڈالی ہیں آپ نے اور اس کو مکس کیا اور گھر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ہی سرف کر لیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں ہم نے سب مکس کیا اب اس کے اوپر میں مزید دہی لیتی اس میں شوگر ایٹ کیا اور اس کو اچھے سے اس کے اوپر میں سپریڈ کر دیا ہے دہی آپ اپنی مقدار میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں اس کے بعد گرین چٹنی ڈالی ہے املی کی چٹنی ڈالی ہے اور چاٹ مسالہ ڈال ہے تو یہ ہماری بہت سادہ سی بہت آسان سی ریسپی بن کے ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کو فریج میں رکھیں کچھ دیر کے لیے بہت زیادہ کو تھنٹا نہ کریں بس اتنا کریں کہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں اور ایزیلی کھا سکیں تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی جو کہ بہت جلدی بن گئی ہے اور بہت کم اجزامیں بنی ہیں تو مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے بنی ہے دہی کی مقدار اس میں کافی اچھی موجود ہے اور گرین چٹنی دیکھیں کتنا اچھا لوگ دے رہی ہے تو یہ بہت زبردست بنی تھی اور اس کے بعد اب اس کی کچھ کیف دیکھیں گے وہی ہمارا دیسی ٹوٹکا جو کہ ہمیں سب کچھ جالا اور مکس کر دیا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی